ایک چھوٹا سا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے سامنے مسجد نبی شریف کے سامنے کھڑا ہے وہ رو رہا ہے عید کا دن ہے بے شمار چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے ہیں آقا کے گھر کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں وہ دیکھتا ہے ان بچوں کو اور وہ رو رہا ہے عید کا دن ہے باقی بچوں نے نیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے پاس نیک کپڑے بھی نہیں ہیں اور پھر بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشیف لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روتے ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں تجھے کس چیز نے رولایا آج عید کا دن ہے دیکھ یہ بچے کھیل رہے ہیں اس نے روتے ہوئے کہا اس نے کہا کہ ایک محمد بن عبداللہ ہیں سنا ہے اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ میرے والد جہاد پر گئے اور میرے والد شہید ہو گئے میرے والد کی شہادت کے بعد یہ ننہ بچہ چھوٹا بچہ رو رو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کہانی بتا رہا ہے اپنا واقعہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہا میرے والد شہید ہو گئے میرے والد کی شہادت کے بعد میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اب میرا نہ باپ ہے نہ میری ماں ہے یہ دیکھے بچے یہ بچے عید کے دن نیک کپڑے پہن کر دوستوں کے ساتھ کھیڑ رہے ہیں ان کے پاس کھانا بھی ہے ان کے پاس لباس بھی اچھا ہے عید کا دن ہے خوشیاں منا رہے ہیں میرا نہ واپ ہے نہ میری ماں ہے نہ میرے پاس لباس ہے نہ میرے پاس کھانا ہے عید کا دن ہے بھوکا ہوں پیاسا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا اگر محمد تیرا باپ ہو عائشہ تیری ماں ہو حسن و حسین تیرے بھائی ہوں علی تیرے چچا ہوں کیا تو اس بات کو پسند کرے گا اس نے کہا میری تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا اگر محمد عربی میرے والد ہوں عائشہ میری والدہ ہوں حسن و حسین میرے بھائی بن جائے مولا علی میرے چچا ہوں مجھے اور کیا چاہیے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اندر لے جاتے ہیں نیک کپڑے پہناتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے سے اتنا محبت اتنے پیار کا اظہار کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے اس کے لبوں پر تبسم کی کھل کھلاہت تبسم کی ایسی سجاوٹ ہوتی ہے وہ خوش ہو کر جب گھر سے باہر نکلتا ہے جب اس گھر سے حجراء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے کس چیز نے خوش کر دیا تُو تو وہی ہے جو ابھی چند لمحے پہلے رو رہا تھا تُو تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ کھیلتا نہیں تھا تُو گڑ گڑا کے رو رہا تھا تجھے کس چیز نے خوش کر دیا تُو کیسے خوش ہو گیا اس بچے نے کہا تمہیں کیا بتاؤں بچے نے کہا وہ بندہ کیوں خوش نہ ہو جس کے والد محمد عربی ہوں جس کی والدہ عائشہ ہوں یہ محمد تو اتنا دیتے ہیں اتنا نوازتے ہیں کہ پھر مانگنے کی کوئی حاجت نہیں رہتی تو اس بچے کے جواب پر باقی بچوں نے کیا کہا یہ جملہ آشکوں کے لیے ہے یہ جملہ محبت کرنے والوں کے لیے ہے حضور سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے اگر آپ اپنے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں تو یہ جملہ سن کر مچل جائیں گے اگر آقا سے پیار ہے تو بچوں کے اس جملے کو سن کر خوش ہو جائیں گے کہ ان بچوں کا ریاکشن کیا تھا ان بچوں کا رویہ کیا تھا ان بچوں نے جب دیکھا کہ یہ آقا اتنا نوازتے ہیں کپڑے بھی دیتے ہیں بیٹا بھی بنا لیتے ہیں عائشہ کو ماں بنا لیا حسن و حسین کو بھائی بنا لیا یہ آقا اتنا نوازتے ہیں ان بچوں کا ایک جملہ وہ جملہ کیا تھا بچوں نے کہا کہ تیری قسمت بے قربان جائیں تو ایسا خوشبخت ہے آج ہماری دعا ہے ہماری تمنا ہے ہماری عرض ہے کاش کہ ہمارے باپ بھی محمد عربی کے ساتھ جہاد میں شہید ہو جاتے محمد ہمیں اپنا بیٹا بنا لیتے عائشہ ہماری والدہ ہو جاتی کون دعا کرتا ہے باپ کی موت کی یہ میرے آقا کا پیار ہے جو یہ رویہ دیتا ہے یہ میرے آقا کا پیار ہے جو یہ مزاج دیتا ہے یہ میرے آقا کی محبت ہے